دوستو ہم نے بہت سارے فیس سرجری کے بارے میں تو سنے ہی ہوں گے لیکن آج میں آپ کو ایک یونک فیس سرجری کے بارے ہی بتانے والا ہوں یہ سٹوری ہے چینہ کی ایک لڑکی کی جس کے فیس پہ ایک برث مارک تھا اس لڑکی نے اپنے اس برث مارک کو ہٹانے کے لیے ایک انیوزول ٹریٹمنٹ کروایا جس میں اس نے اپنے فیس میں چار بلون ایمپلانٹ کروایا تاکہ اس کے فیس میں سٹرچ پیدا ہو سکے اور اس کے برث مارک کے اوپر ایک نیوزول ٹیشوز نکل جائے دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو لاتا رہتا ہوں اس لڑکی کا نام شو یین تھا اور یہ تیس سال کی تھی شو یین کہتی ہیں کہ جب یہ چھوٹی تھی تو ان کو اپنے اس برث مارک سے کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے اس برث مارک سے پرابلم ہونے لگی کیونکہ اب لوگ ان کا مزاک اڑانے لگے تھے ان کی مدر کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک بار اپنی بیٹی کے مزاک اڑانے کے لیے لوگوں سے بھی بھی مانگا تھا تاکہ وہ لوگ ان کی بیٹی کا مزاک نہ اڑائیں یین کا برث مارک دراصل میں ایک بہت چھوٹا تل تھا جو ہر پانچ لاکھ لوگوں میں سے صرف ایک کو ہوتا ہے اس کے بعد وہ تل بڑا ہونے لگا اور اس میں بال نکلنے لگی مارچ 2017 کو یین کی اس مول میں درد ہونے لگا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ہو سکتا ہے یہ مول ایک کینسر میں چینج ہو رہا ہے اس لئے اس مول کو ہٹانا ہوگا کچھ ڈاکٹر نے بتایا کہ یین کی کینسر 42% تک پھیل گیا ہے اور وہیں کچھ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ صرف 2% تک ہی پھیل ہے یین نے اس ڈاکٹر کی بات مانی اور ٹریٹمنٹ کے لیے ریڈی ہو گئی لیکن یین کی فیملی اتنی ریچ نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے جامع کرنے میں تھوڑی بہت پرابلم ہوئی لیکن فینلی اس کے فرسٹ سٹیج کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے جس میں ٹوٹل سکسٹین تھاؤزنٹ یوز ڈالر لگتا ہے ڈاکٹر نے یین کے فیز میں ایکسپینڈرز ایمپلانٹ کے جو ایک بلون کی طرح لگتا تھا یین بتاتی ہے کہ اس ایکسپینڈرز کے ایمپلانٹ کے ایک منت کے بعد ہی ان کے فیز میں بہت درد ہونے لگا اور وہ چاہتی تھی کہ اپنا اس فیز کو کسی دیوار سے جا کے ٹکرا دے کچھ لوگ یین کو گارڈ ڈال بھی بولتے تھے کیونکہ ان کا فیز اب ایک گارڈ فوٹ کی طرح لگنے لگا تھا یین بتاتی ہے کہ ان کا سیلف کانفرنس بلکل لو ہو چکا تھا کیونکہ اب ان کا فیز بہت عجیب ہو چکا تھا جو کسی کو بھی پسند نہیں آتا جس کی وجہ سے یہ کہیں بھی اب باہر نہیں نکلتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی والوں نے ان کا پورا سپورٹ کیا جس کی وجہ سے یہ پہلے جیسی نارمل ہو گئی ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر سب کچھ پلان کے مطابق رہا تو ان کا فیز بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ ان کا ٹوٹل چھے سے ساتھ آپریشن کیا جائے گا جنوری 2018 سے ان کی فیملی والوں نے سکنڈ سٹیج کے آپریشن کیلئے پیسے جمع کرنے شروع کر دی ہیں جو کہ تقریباً 8000 US ڈال ہوگا اور یہ اب تک اس آپریشن کیلئے پیسے جمع کر رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ دوستو زویاین کا فیز بلکل ٹھیک ہو جائے اور ان کا آپریشن بھی سکسیسفل ہی ہو جائے اور ان کو ایک نیا فیز مل جائے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اسی طرح کے اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی